السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد کیا آپ کو معلوم ہے کہ سنگل انٹر لاگ پری ایکشن سسٹم کس طرح ورکنگ کرتا ہے اور کہاں لگایا جاتا ہے اور اس کے کون کون سے مین کامپوننٹ ہوتے ہیں اگر اس کی آپ کو انفارمیشن نہیں تو یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں اور معلومات حاصل کریں سنگل انٹر لاگ پری ایکشن سسٹم کی جو فائر فائٹنگ کا ایک سسٹم میں مختلف لوکیشنوں پہ یا مختلف جگہوں پہ لگایا جاتا ہے آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں سنگل انٹر لاگ پری ایکشن سسٹم کی دوستو سنگل انٹر لاگ پری ایکشن سسٹم میں انفی اے تھرٹین میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی پانی جو اسپیکلر کے سسٹم میں داخل ہوگا اسپیکلر کے سسٹم میں تب داخل ہوگا جب اس کا ڈیٹیکشن ڈیوائیس ایڈیویٹ ہوگا تو یہ کس طرح ہوتا ہے پہلے ہم سمجھتے ہیں تو یہ سسٹم کام کس طرح کرتا ہے اس سسٹم میں جو انسپیکلر لگے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک انسپیکلر لگے ہوتے ہیں اور اس کی جو پائپنگ ہوتی ہے اسپیکلر کے ساتھ اس میں ائر کا پریشر ہوتا ہے وہ ائر کا پریشر اس میں داخل ہوتا ہے وہ پریشرائیز بھی ہو سکتے اور نان پریشرائیز بھی ہوتے ہیں اور یہ سسٹم اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ اتفاقا یا گلتی سے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اس وجہ سے اس کے اسپیکلر ڈیمیج ہو گیا اور پائپ ڈیمیج ہو گئے تو پھر پانی شاور ہوگا تو نیچے جو بھی چیزیں جہاں بھی یہ سسٹم لگا ہوگا تو وہ فضول میں چیزیں خراب ہو جائیں گی جیسے کمپیوٹر روم میں لگا ہوا ہے یا کمیونکیشن روم میں لگا ہوا ہے یا لفٹ مشین روم میں لگا ہوا ہے جہاں آرکائی میں لگا ہوا ہے یا کونسی ایسی ایمپارٹن جگہ پہ لگا ہوا ہے سپیکلر بسٹ ہو گئے ڈیمیج ہو گئے اور پائپ ڈیمیج ہو گئے پانی شاور ہوگا تو ساری چیزیں خراب ہو جائے گی جبکہ آگ نہیں بھی لگیے اگر آگ نہیں لگیے یہ سسٹم اس ویا سے لگایا جاتا ہے تو آگ نہیں لگیے تو صرف اس میں سے ائر ریلیز ہوگی ائر ریلیز ہونے کے بعد اس میں لو ائر الارم ایکٹیویٹ ہو جائے گا لو ائر الارم ایکٹیویٹ ہونے سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس سسٹم کا جو پائپ پہ وہ ڈیمیج ہو گیا یا اسکلر ڈیمیج ہو گیا ہے اس ڈیمیج ہونے کی وجہ سے پانی نہیں آئے گا صرف ائر ریلیز ہوگی ائر کا پریشر ڈاؤن ہو جائے گا اس وجہ سے لو الارم ایکٹیویشن آئے گا اور نہ ڈیٹیکشن سسٹم ایکٹیویٹ ہوا ہوگا نہ آگ لگی ہوئی ہوگی ڈیٹیکشن ایکٹیویٹ نہیں ہوگا تو اس کے کنٹرول پینل میں بھی سگنل نہیں جائیں گے اور اس میں یہ ڈیلیوج وال لگتا ہے وہ بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوگا ایکٹیویٹ نہیں ہوگا جو پمپ روم سے جو پانی آئے گا وہ آگے اسپکلر کی طرف سپلائے نہیں ہوگا کیونکہ اس کا وال بند ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا نہیں ہے یہ سسٹم اس وجہ سے لگایا جاتے گلتی سے جیسے اسپکلر ڈیمیج ہو جائے اور پائپ ڈیمیج ہو جائے دوسری چیزیں وہ نقصان نہیں ہو خراب نہیں ہو سپوز کرتے اب یہ آگ لگ گئی جیسے یہ آگ جر رہی ہے آگ لگ گئی اور یہ سموک ڈیٹیکٹر آپ کے لگے یہ ڈیٹیکشن ڈیوائس لگا ہوا ہے یا ہیٹ ڈیٹیکٹر لگے ہوا ہے اگر اس نے سینس کر دیا جب یہ کیا کرے گا کہ سموک ڈیٹیکٹر ہے یا ہیٹ ڈیٹیکٹر ہے یہ کنٹرول پینل میں سگنل دے گا اس کنٹرول پینل میں سگنل آ جائیں گے وہ کنٹرول پینل پھر یہ جو ڈیلوج وال ہے اس کو ایکٹیویٹ کروائے گا ایکٹیویٹ کروائے گا کیونکہ اس ڈیلوج وال کے جو نیچے یہ لائن ہے یہ پائپ روم سے آ رہی ہے تو وہ ہمیشہ پریشرائز ہوتی ہے اور اوپرحالی جو ڈیلوج وال کے لائن ہے جو اسپکلر کے ساتھ ہے وہ کمپریس ائر سے پریشرائز ہوتی ہے مگر وارٹر کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اور ائر کا پریشر کم ہوتا ہے جب یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے واضح اس میں پانی جانا شروع ہو جائے گا شروع ہو جائے گا مگر شاور نہیں ہوگا جب تک یہ آگ لگنے کی وجہ سے اسپکلر کا بلپ ٹیمپریچر سینس کرتا ہے اگر اس نے سینس کر دیا اور یہ برسٹ ہو گیا پھر پانی شاور ہوگا ورنہ پانی جو اس لائنوں میں آئے گا اور وہ رکا رہے گا مگر یہ اس میں ائر پریشرائز ہے ائر پریشرائز ہے اس میں ائر ریلیز وال لگتا ہے جیسے یہ پانی کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اور ائر کا پریشر لو ہوتا ہے تو پانی کا زور دے گا پریشر ائر آلے پریشر کو ائر کا ریلیز وال ہے وہ ائر کے پریشر کے حساب سے سیٹ ہوا ہوتا ہے ائر ریلیز ہوتی جاتی ہے اور پانی اس اسپکلر میں داخل ہوتا ہے مگر اسپکلروں سے نکلے گا نہیں جب تک نہیں نکلے گا جب اسپکلر یہ برسٹ ہو جائیں گے ڈیمیج ہو جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے یہ تیمپریچر سینس کر کے اس کا بھٹ جائے گا تب ہی یہ وارٹر اس میں شاور ہوگا جیسے یہ پانی دیکھیں یہ اس سسٹم میں ایکٹیویٹ ہو رہا ہے پانی اس میں جا رہا ہے تو پانی جانے کے صورت میں پانی اوپر سے شاور ہوتا رہے گا اور وہ آگ کو ڈیفوز کر دے گا اگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آگ ڈیفوز ہو گئی یا آگ بجھ گئی ہے تو پھر آپ اس کا جو ڈیلیوڈ وال ہے اس کا مینور ری سیٹ بٹن ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں گے اس کو ایکٹیویٹ کریں گے تو پانی جانا وہ بند ہو جائے گا یہ جو مین پینل ہے مین پینل کس چیز کو اس کو ایکٹیویٹ کس طرح کراتا ہے مین پینل کے آگے ایک سالنائیڈ وال لگا ہوتا ہے سالنائیڈ وال جو ہوتا ہے وہ الیکٹیکل کنٹرول وال ہوتا ہے اور نیومیٹک جو وال ہوتا ہے وہ ائر کے پریشر سے کنٹرول ہوتا ہے سالنائیڈ وال ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو پانی جاتا رہے گا اور جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو ڈیفوز کرے گا اس کو بجائے گا اس کو آگے بھی ہم ڈائیگرام کی مدد سے بھی سمجھتے ہیں اور ان دونوں میں جو نیومیٹک وال ہے اور الیکٹریکل وال ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے اس کو سمجھتے ہیں یہاں دیکھیں یہ سنگل انٹرلاگ پری ایکشن سسٹم ویٹ الیکٹریکل ریلیز وال یہاں پر سنگل انٹرلاگ سسٹم لگا ہوا ہے اس میں بتا رہا ہے جو الیکٹریکل ریلیز وال ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے الیکٹرک سالنائیڈ وال سے الیکٹرک سالنائیڈ وال وہ ہمیشہ کنٹرول پینل سے کمپیکٹیبول ہونا چاہیے اس حساب سے اور اگر فائر کی کنڈیشن میں یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے سسٹم کو اگر گیز ڈیٹیکٹر ہے سموک ڈیٹیکٹر ہے یا ہی ڈیٹیکٹر ہے وہ اس کو کھولیں کے پاس یہ اوپن اوپن ہو جاتا ہے اور اس میں سے پانی اسپیکلر ک طرف جائے گا اور اگر اسپیکلر اوپن ہوتے ہیں تو پانی جائے گا اگر اسپیکلر اوپن نہیں ہوں گے تو پانی اسپیکلر کی لائینوں میں جائے گا مگر وہ آپریٹ نہیں ہوگا آپریٹ تب ہی ہوگا جب انسپکلر ہیٹ جہاں انسپکلر جو بسٹ ہو جائیں گے پھر پانی کی شاورنگ ہوتی ہے یہ سنگر انٹرلاگ پری ایکشن سسٹم میں جو الیکٹریکل کنٹرول ہے اور یہ دوسرا سنگر انٹرلاگ نیومیٹک سسٹم ہے یہ نیومیٹک پمپ لگا ہوا ہے کمپریسر کا پمپ لگا ہوا ہے وہ نیومیٹکل کنٹرول پری ایکشن سسٹم میں نیومیٹک ریلیز سسٹم لگا ہوتا ہے جو تھرمو اسٹیٹک ریٹ آف رائز کو ریلیز کرتا ہے نیومیٹک والہ ٹیمپریچر پر ریلیز کرتا ہے وہ ٹیمپریچر جو سب یہاں پر زیادہ تر جو ہیٹ ڈیٹیکٹر لگے ہوتے ہیں سموک ڈیکٹر نہیں لگے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ نیومیٹک آلہ جو تھرمو اسٹیٹ کے وہ ٹیمپریچر کو سینس کرتے ہو ریلیز ہو جاتا ہے اور اس کی جو ٹرم میں وہ نیومیٹیکلی جہاں کمپریس ائر سے وہ کنٹرول ہوتی ہے پھر اس کو یہ ڈلوج وال کو یہ اوپن کروا دیتی ہے ڈلوج وال کو اوپن کرے گی تو سیمی سسٹم یہ کام کرے گا پانی اس میں جائے گا مگر وہ شاور نہیں ہوگا شاور تب ہوگا جب اس کا سپکلر بسٹ ہو جائے گا کوئی ایک یا دو ہوگا پھر پانی اس میں شاور ہونا شروع ہو جائے گا دوستو ابھی یہاں پر یہ اس ڈائیگرام کی مدد سے سنگل انٹرلاگ پری ایکشن سسٹم کا کانسیپٹ ہم کلیر کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ ڈلوج وال لگا ہوا ہے ڈلوج وال کے ساتھ مینیول ریسیٹ ایکچوئیٹر لگا ہوا ہے مینیول ریسیٹ ایکچوئیٹر یہ آخر میں کام کرے گا نارمل پوزیشن میں یہ کھلا رہتا ہے اور اس میں جو مین سپلائے پانی آتا ہے یہ ڈائیفرام بلے کلر کا لگا ہے مین سپلائے پانی آ رہا ہوتا ہے اور یہ یہاں سے بھی اس کا بائی پاس میں سے پانی آ رہا ڈائیفرام میں پانی کی پریشر سے اس کو بند کیا ہوا ہے اور یہ کھولا نہیں ہے یہ کھولے گا کیسے میں آپ کو آگے بتاؤں گا یہ اگر پانی فلو ہوگا تو یہ الارم بجے گا اور یہ دوسرا الارم لگا ہوا ہے ڈیٹیکشن سسٹم یا پانی کے لیے اور کنٹرول پینل ہے اور یہ ڈیٹیکٹر لگے ہوئے اور یہ اوپر آٹومیٹک اسپکلر لگے ہوئے پائپوں کے ساتھ اور پائپیں جو ہیں وہ پریشرائز ائر ہے اس پائپوں کے اندر اور یہ کمپریسر کے ذریعے سے اس میں ائر فل کی جاتی ہے سپوز کرتے ہیں کہ یہ اسپکلر سسٹم جو پری ایکشن اسپکلر سسٹم ہے یہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا اسپکلر برست ہو گیا یہاں ٹوٹ گیا پائپ اس کے ڈیمیج ہو گئے تو ائر ریلیز ہوگی یہ ائر ریلیز ہوگی ائر ریلیز ہونے سے پھر یہ ایک الارم بجے گا لو ائر الارم بجے گا کیونکہ پریشر جو ائر کا ہے وہ کم ہو گیا وہ لو ائر الارم بجے گا وہ کنٹرول پینل کی مدد سے الارم بجتا ہے مگر لو الارم بجنے کی وجہ سے صرف ائر ریلیز ہو رہی ہے پانی اس میں داخل نہیں ہو رہا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گلتی سے دیمیج ہو گیا انسپکلر لائن ڈیمیج ہو گئی ہے تو آپ اس کو دوسرا سپکلر لگا سکتے ہیں پائپ کو رپیر کر سکتے ہیں اور پانی شاور نہیں ہوگا سپوز کرتے ہیں آگ بھی لگی ہے یہ ڈیٹیکشن سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہوئے تو فائر ایکسٹنگویشر کی مدد سے بھی آپ فائر فائٹنگ کر سکتے ہیں گلتی سے یہ سپکلر ڈیمیج ہو گیا ہے یا لائن بسٹ ہو گئی ہے یہ صرف ائر ریلیز ہو رہی ہے اور پانی یہ سپلائر نہیں ہو رہا اور اس کا لو ائر الارم بجائے اور آگے دیکھتے ہیں پھر ہم نے اس سسٹم میں اسپکلر رپلیس کر دیا ہے اسپکلر رپلیس کرنے کے بعد پھر یہ کمپریس ائر کا جو پریشر ہے یہاں پر مینٹین ہوا ہوا ہے اور یہ ڈائفرام پھر بھی بند ہے پانی کی پریشر کی وجہ سے اور یہ سالنائیڈ وال یہاں پر نارمل صورت میں یہ بند رہتا جب سگنل آتے ہیں انرجائز پھر یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے کھلتا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ نارمل حالت میں کمپریس ائر ہے آگ لگ گئی ہے اور آگ لگ یہ سموک ڈیٹیکٹر سپورٹ کا ڈیٹیکشن ڈیوائس لگے ہوا آگ لگ یہ سموک ڈیٹیکٹر نے یہ ڈیٹیکٹ کیا یہ کنٹرول پینل کو سگنل دے گا اور یہ الارم بجائے گا الارم بجائے گا اور یہ سالنائیڈ وال ہے وہ انرجائز ہو جائے گا انرجائز ہونے کے بعد یہ وال کھل جاتا ہے دیکھیں یہ انرجائز ہونے کے بعد وال کھل گیا اور یہاں سے پانی جو ہے سالنائیڈ وال کا وہ ڈرین ہو رہا ہے نکر رہا ہے باہر اور اس کا یہ الارم بج رہا ہے ڈیٹیکشن سسٹم ایکٹیویٹ ہو گئے اور 즐یویڈ وال سے پانی نکر رہے اور اس کا پریشر کم ہو رہا ہے اس کے پریشر کم ہونے کی وجہ سے سالنائیڈ والاستہ یہ بند ہوتا جاتا ہے اور پانیkg اس میں سپلائے ہوتا ہے پانی یہ سپلائے ہو رہا ہے اور یہ جو ڈلوج والے یہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے ایکٹیویٹ کس وجہ سے ہو گیا ہے کیونکہ اس نے ڈیٹیکشن سسٹم کو سینس کیا ہے وہ انرجائی یہ ہو گیا ہے یہ ڈلوج والے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور پانی اس کے اندر داخل ہو رہا ہے اس وجہ سے داخل ہو رہا ہے کمپریس ایر کا پریشر کم ہوتا ہے اور وارٹر جو سپلائے مین لائنے اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے یہاں دیکھیں پانی فلو ہو رہا ہے اوپر کی طرف اور اس کا یہ الارم بھی بج رہا ہے اور بج رہا ہے تو وارٹر فلو کا الارم بج رہا ہے اور ڈیٹیکشن سسٹم کا الارم بج رہا ہے یہ دونوں صورت میں اور اس میں جو ائر ہے اس کے اوپر ایک یہ اس کے اوپر ائر ریلیز وال لگا ہوتا ہے ائر ریلیز وال جیسے پانی کا پریشر زیادہ ہوتا ہے کمپریس ائر کا پریشر کم ہوتا ہے ائر ریلیز وال ایکٹیویٹ ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں ائر ریلیز وال ایکٹیویٹ ہو گیا اور اس کے بعد پانی جو لائنوں میں پہلے نہیں جا رہا تھا ابھی پانی جا رہا ہے کیونکہ یہ تیمپریچر کی وجہ سے یہ بسٹ ہو گئے اور یہ اس کا بلب پھٹ گیا ہے تب ہی اس میں پانی شاور ہو رہا ہے اگر یہ بلب یا اسپکلر نہیں بسٹ ہو گا تو پانی اوپر رکا رہے گا اور اس کا جو ائر ریلیز وال ہے ائر ریلیز وال سے صرف ائر ریلیز ہو جائے گی اور اسپکلر تک یہ پانی آئے گا مگر شاور نہیں ہوگا شاور تب ہوگا جب آٹومیٹک یہ اسپکلر یہ تیمپریچر سینس کر کے یہ بسٹ ہو جائیں گے پھر وارٹر کی شاورنگ ہوگی اور یہ آگ ڈیفیوز ہوتی رہے گی آگ بوجھ جائے گی اگر آگ بوجھ گئی ہے آپ سمجھتے ہیں آگ پہ کنٹرول ہو گیا ہے تو مینوئر ریلیز وال کو آپ ریسیٹ کریں گے پانی فری ڈائیفرام کو پش کر دے گا نارمل صورت میں آ جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ نارمل کنڈیشن میں کمپریسیر آپ پریشر ڈا سکتے ہیں اسپکلر اس کے ریپلیس کریں گے اور کمپریسیر کا پریشر ہوگا یہ وارٹر پہلی آلی صورت میں واپس آ جائے گا یہاں پر دیکھیں کہ اس کا جو مینوئل ریسیٹ کو ایکچوئیٹ کر دیا ہم نے جب یہ ایکچوئیٹ کریں گے تو یہ جو سالنائیڈ وال ہے اس کو انرجائز تھا اس کی ڈی انرجائز کر دے گا نارمل حالت میں کر دے گا نارمل حالت میں یہ جو سالنائیڈ وال ہے یہ الیکٹیکل سالنائیڈ وال ہے یہ نارمل حالت میں بند ہو جائے گا اگر مینوئل ریسیٹ کریں گے تو یہ سالنائیڈ وال بند ہو جائے گا پانی ڈرین نہیں ہوگا پانی ڈرین نہیں ہوگا اور جو مین پانی تھا تو واپس یہ جو ڈائیفرام ہے اس کو پریشرائز کرے گا یہ مین جو ڈیلویج وال ہے یہ بند ہو جائے گا بند ہو جائے گا پھر اوپر پانی جو جانا وہ بند ہو جائے گا پانی اوپر کی طرف جو اسپکلر کے پائپنگ ہے اس ادھر نہیں جائے گا اور پھر ہم کیا کرتے ہیں جو یہ اسپکلر ڈیمیج ہو گئے تھے ٹوٹ گئے تھے اس کو ریپلیس کریں گے نئے اسپکلر لگائیں گے نئے اسپکلر لگانے کے بعد پھر یہ کمپریس ائر کا ہم اس میں پریشر مینٹین کریں گے بیسیکلی کمپریس ائر یہ جو لائن ہے جو کمپریس اس میں اسپکلر جا رہے ہیں وہ سپروائز کا کام کرتے ہیں جیسے کوئی بھی لائن ڈیمیج ہو جاتی جائے اسپکلر ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس بیسیکلی لائنوں کی سپروائز کرتا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے جیسے کہیں بھی اگر اسپکلر ڈیمیج ہو جاتا ہے لائن ڈیمیج ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلے اور اس کا آلہ رم بجے گا اور اس وجہ سے یہ نیومیٹک ہوتا ہے جیسے چیزیں بھی خراب نہیں ہو اگر گلتی سے کوئی سپکلر ڈیمیج بھی ہو گیا اگر واقعی سپکلر ڈیمیج بھی ہو گیا تو پھر سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہوگا اور آپ مینیولی بھی فائر فائٹنگ کر سکتے ہیں اور چیزیں بھی آپ کی صرف رہ سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ سنگل انٹر لاگ پری ایشن سسٹم کی یہ فائر فائٹنگ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ